موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ بڑی دیسی سی ایک ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت مزدار بھی ہوتی اور سردیوں میں ہی بنائی جاتی ہے گرمیوں میں بنانے کا تو اس کا کوئی concept ہی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں بھی سردیوں میں بنائی جاتی ہے کیونکہ یہ باجرے کی میٹھی ٹکیاں ہیں میدے کی ٹکیاں تو آپ نے کھائی ہوں گی پہلے بھی کئی بار لیکن اس ریسیپی کو بھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اچھی بھی لگے گی اور سردیوں میں باجرے کا آٹا ویسے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے ہر طرح سے اس کے کافی بینفیٹ ہیں کافی فائدے ہیں تو بس یہاں پر میں نے لے لیا تقریباً ایک کلو کے قریب باجرے کا آٹا اور اس میں ڈال دیئے میں نے چار کپ اچھا میں نے پہلے سے اس کا ایک شیرہ سا بنا کے رکھ لیا تھا چار میں نے جو ہے کپ لیا تھا پانی جو نارمل سائز کی کپ ہوتے ہیں وہ لے لیئے تھے چار کپ پانی اور اس میں چار کپ کے قریب ہی میں نے اس میں ڈال دی تھی چینی سفید چینی جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو گھر کی اگر بنانا چاہتے ہیں تو بس گھر لے لیں تقریباً ایک کلو میں آدھا کلو کے قریب آپ گھر لے لیں اور پھر اسے پتیلی میں ڈال کرنا چورا کر کے پتیلی میں ڈال دیں تھوڑا سا آدھے کپ کے قریب پانی ڈال کر اسے جو ہے آپ ہلکی آج پر پکائیں تو گھر بھی بس اسی طرح سے شیرے کی شکل اختیار کر لے گا میرے پاس یہ بڑے بارے مگ ہیں تو میں نے دو ڈالیں لیکن یہ ایک مگ جو ہے نا دو کپ کے برابر ہے تو بس آپ نورمل سائز کے جو کپ ہوتے ہیں چائے کے بس وہ لے لیں دو جیسے چار کپ جو ہے پانی لے لیں اور چار کپ چینی لے لیں پھر اس طرح سے اس طرح مکس کر کے نا آٹے کو اچھی طرح سے آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی اس طرح سے ڈو بنا لیں اور پھر اس کی بہت اچھی طرح سے نا اسے مسلنا ہے آٹے کو اس طرح سے جیسے میں کر ہی ہوں نا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک میں نے اس کو اس طرح سے مسئلہ ہے ہاتھوں کی مدد سے اسے ڈو بنائی ہے میں نے بس اس میں جو ہے نا اصل کام اسی چیز کا ہے چینی کی کونٹیٹی میں نے بتا دی ہے آپ کو گڑ کی بتا دی ہے اور پانی کی بھی بتا دی ہے بس اسے اس طرح سے ریزورف کر کے نا پانی کو آپ نے اس طرح سے جو ایک ڈو بنا لینی ہے تقریباً پندرہ بیس منٹ تک اس کو بھوننا ہے آٹے کو آپ نے بس اس کا جو کام ہے نا مشکل وہ یہی ہے پھر میں نے اسے رک دیا تھا تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اسے ایسی چھوڑ دیا ہے اس کے بعد میں اس کی ٹکیاں بناوں گی اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں بس پھر اس کے بعد دیکھیں پندرہ بیس منٹ گزر گئے تھے نا تو میں نے گھی کا ایک کلو کا جو پیکٹ تھا نا وہ میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے ضروری نہیں ہے ایک کلو جتنا گھی ہو جتنی بس آپ کی ٹکیاں ہوں اس حساب سے آپ گھی لے لیں آپ کو جو بھی میں نے کانٹیٹی بتائیے نا اسے کم اور زیادہ آپ اپنے حساب سے جو میں نے بتایا اس حساب سے کر لیں اور بس اس طرح سے میں نے اس کی آٹے کی جیسے ہم کباب بناتے ہیں نا بلکل اسی طرح سے ہم نے بنائی ہے لیکن یہ آٹا تھوڑا سا سخت ہوگا نرم بلکل بھی نہیں ہوگا بس جتنا میں نے پانی بنایا بتایا ہے اسی پانی میں انشاءاللہ یہ جو ہے نا آپ کی اس طرح کی ڈو بن جائے گی اور سخت سی ڈو بننی چاہیے بلکل بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر تو بس پھر بھی بڑی سخت انداز سے اس کی ٹکیاں بنیں گی اور ٹکیاں بنانے کے بعد جب جو ہے گھی ہمارا ہو جائے گا درمیانہ سا تو ہم اس میں یہ ٹکیاں ڈال دیں گے اور پھر دس سے پندرہ دس پندرہ نہیں سوری بس ایک سائٹ سے ہم تین منٹ تک سیکھیں گے پھر بس سرخ ہونے کا انتظار کریں گے درمیانی آج پر نا اس کی جو چولے کی فلائم ہے وہ ہم درمیانی رکھیں گے اور جب ایک طرف ایک سائٹ سے سرخ ہو جائے گی تو پھر اس کا سائٹ چینج کر دیں گے بس یہ میرے خیال میں پانچ سے چھ منٹ میں موسیقی 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 بس اس طرح سے میں نے جتنی بھی ٹکیاں تھی وہ میں نے فرائی کر لی تھی اور یہ والی جو ٹکیاں ہوتی ہیں باجرے کی بہت ہی مزے کی لگتی ہیں اور سردیوں میں تو بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں آپ لوگ ضرور رائی بھی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور اگر آپ ایک بار یہ بنا لیں گے تو پھر آپ کا بڑا دل چاہے گا ہر سردی میں آپ کا پھر دل چاہے گا کہ ہم لوگ ایسی میٹھی ٹکیاں بنائیں باجرے کی جو کہ ان میں ایک سوندھا سپن ہوتا ہے جو کہ بڑا مزے کا لگتا ہے بس اس طرح سے دیکھیں میں نے ساری ٹکیاں بنا لی تھی تو بس بناتے ٹائم تو کافی ٹائم لگتا ہے اس سے لیکن میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ساری ٹکیاں بنا کر رکھ لی تھی پھر اس کے بعد میں اپنے دوسرے کام بھی کرتی رہی اور ساتھ ساتھ انہیں فرائی بھی کرتی رہی یہاں پر دیکھیں ایک کلو آٹے میں اتنی ساری ٹکیاں بنی تھی اب میں آپ کو توڑ کر دکھا رہی ہوں یہ کیسی لگتی ہے دیکھیں جب میں نے توڑی ہے نا تو اندر سے بلکل سوفٹ ہیں اچھا ہے ان ٹکیوں کا یہ ہوتا ہے باجرے کی ٹکیوں کا تو بس اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے صدر کیونکہ مجھے نا کسی کام سے صدر جانا تو جانا تھا تو میں اپنی بڑی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی تو بس کام ہم کرتے کرتے ہمیں نا پانچ چھے بج گئے تھے تو ہم نے کہا کہ چلو اب ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھ کرنا بریانی وغیرہ کھا لیتے ہیں یہاں پر نا سٹوڈنٹ بریانی والے ہیں ان کی بریانی بڑی مشہور ہے تو ہم نے کہا کہ چلو آج ہم لوگ ٹرائی کرتے کیسی ہے خیر یہاں پر یہ ڈیل تھی ان کی نا تین سو تیس روپے کی یہ ڈیل تھی اس میں بریانی اور سیلڈ دونوں چیزیں تھیں کافی مزیدار تھی اچھا یہ تھا کہ آپ تو یا تو تین سو تیس روپے کی ڈیل میں یا تو آپ یہ لے لیں سیلڈ لے لیں یا پھر اس کے ساتھ شامی کباب لے لیں تو ہمیں تو بریانی کے ساتھ سیلڈ اچھی لگتی ہے تو ہم نے وہی لے لی تھی اور اسی کو انجوائے کر رہے تھے تو بس اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ